نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں دا سکم جی ہاں پیس ہیں سوموار شیار جولائی راجستان پردیس کی آج کی ٹوپ ایڈ دیریٹ دس بڑی خبریں شروعات کر لیتے ہیں راجستان پردیس کی بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر باریس سے تر بطر ہوا راجستان آٹھ ڈگری گرہ تابوان 22 جللوں کیلئے موسمی بواگ نے الڈ جاری کر دیا ہے جس میں آپ کا بھی جللہ سامیت ہو شکتا ہے آجستان میں مہنسون کی ہنٹری کے ساتھ ہی باریس کا دور شروع ہو گیا ہے رویوار شبہ سے جائیپور شمیت الگ لگ ساروں میں باریس کا دور جاری رہا ہے ادھر موسمی بواگ نے پردیس کے ساتھ سمباق جائیپور جودپور بیکانیر ادھے پور کوٹا بھرتپور اور اجمیر کے 22 جللوں میں بھاری باریس کا الڈ بھی جاری کیا ہے 22 جللوں میں آج ہوگی باریس رویوار کو آپ کو دادے کی بھائی جللوں میں باریس ہوئی تھی لیکن موندہ باندھی کے ساتھ ہی لیکن سو مہر کو ان جللوں میں باریس ہو سکتی ہے دو ساتھ جائیپور، الور، ٹونک، سری گنگانیر، بیکانیر، ناگور، سیکر، اوٹا بھونڈی، انوانگر، جودپور، اجمیر، بھیلوڑا، باسوڑا وہیں آپ کو دادے کی راج سمند، پرتابگٹ، چھالاوارڈ بارہ، سیروہی ادھے پور اور پالی جلوں کے آسپاس کے سیتروں میں باریس ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی بادل گرز نے آکاسی وزلی کے ساتھی ہلکی سی میڈیم درجے کی باریس کی سمبھاؤنا موسوی بھاگنے چتائی ہے حالانکہ آپ کس جلے سے نیوز کو دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکس میں جروع بتائے اگلی بڑی خبار سیکاوت بولے گالوت نے فالے پائلٹ اور اب مجھے نکمہ کہا ہے کیندریہ جل سکتے مندری اور سی ایمہ سو گیالوت کی بیس اسٹن راجستان کینال پروچیکٹ کو لے کر تلکی بڑھ دی جاری ہیں ایک بار پھر سے منترالے کی سسیو کی اور سے راجستان کی مکہ سسیو کو ای آر سی ای پی کا کام روکنے کی چٹی بھیجنے کے بعد سی ایمہ سو گیالوت اور کیندریہ مندری گزندر شن سیکاوت آمنے سامنے ہو گئے ہیں خود کو نکمہ بتائی جانے پر سیکاوت نے گالوت پر پلٹوار کیا ہے سیکاوت نے کہا ہے کہ کرسی جانے کے ڈر سے گالوت کے بول بگڑ گئے ہیں ایک اور کرسی جانے کا ڈر ہمیسا انہیں ستاتا رہتا ہے دوسرا رہجی ان سے سنبھل نہیں رہا ہے گالوت نے پالے پائلٹ کے لیے ناکرا اور نکمہ شبدوں کا استعمال کیا اب یہی سبت میرے لیے استعمال کیا ہے گالوت کو کرسی جانے کا ڈر ہے اسی لیے ان کے بول بگڑ رہے ہیں وہیں اگلی بڑی خوار راجستان میں پانس کٹر سنٹر نیٹی ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر پندرہ سو سے زیادہ گروپ پھیلائے جا رہا ہے نپرت کا جہر راجستان سہیت پورے دیش میں انتقواد کا نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے دہست پھیلانے والوں کی ہاتھ میں ایک اپورٹی سیون نہیں ہے نہیں بس اور ٹرین میں بم پلونٹ کیا جا رہے ہیں نیسانے پر دلی ممبئی نہیں ہے بیل باڑا اور کرولی جیسے سوٹی سر ہے لیکن مقصد اب بھی وہی ہیں پورے دیش میں نپرت پھیلانا دہست پھیلانا اور دھنگے پھیلانا انڈلی جائنس سے سوٹ جڑے سوٹروں نے بتایا ہے کہ راجستان میں سیار سے پانس آن تک کے اور کٹر شنگٹن ایکٹیو ہیں جن کے پانس سو سے زیادہ تیرر پروپیسر پندرہ سو سے زیادہ واتشیف گروپ، فیس بوک، ٹویٹر، یوٹیوب کے جریئے آن تک کے کلاس روم سل رہے ہیں آن لائن دنگوں کا سیلی بس اپلوڈ کیا جا رہا ہے حالانکہ اس پر اب کاروائی کی جائے گی بہنی اگلی بڑی خبر کنیالال کو ماملے کو لے کر آ رہی ہیں جائپور میں انٹرنیٹ شروع ہو چکا ہے کنیالال ہتھیاکاند ماملے میں سیاروں اور لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے آروپ یہ ہے کہ انہیں سیاروں نے ہتھیارے گوس مومنک کو پاکستان بیجا تھا نائے کے نردیس پر ایٹی ایس پولیس نے ریویا رات قریب ساڑھے آنٹ بجے یہ کاروائی کی ہے اگلی بڑی خبر ستاسی روپے میں کیسے سلے گی ڈریس نئی یونی فورم کا انتظار سکھ سک ریڈی میڈ کے پکس میں سہس سو میں دو جوڑی ڈریس تیار ہونا موسکل ایک جولائی سے نیا سکھ سا ساتر شروع ہو گیا ہے لیکن ککسہ ایک سے آٹھ تک کی ساتر ساترہوں کو یونی فورم کا انتظار ہے نئی یونی فورم نہیں ملنے سے بچے پرانی ڈریس پہن کر ہی اسکول جا رہے ہیں یونی فورم کا کپڑا کھریدنے کے لیے ٹینڈر ہو چکے ہیں لیکن پرگیریہ پوری نہیں ہوئی ہیں اسی بیس یونی فورم تیار کرانے کو لے کر سکھ سکھ سوال کھڑے کرنے لگے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماتر سہ سو روپے میں دو جوڑی ڈریس کیسے بن سکتی ہیں در اصل موکی بنتیہ سو گیلو تین ورس 2021 کے بجٹ بھاشن میں پہلی سے آٹھوی کتھ سر تک کی بچوں کو نئی سلک یونی فورم اپلپ کرانے کی گھوشنا کی تھی اگلی بڑی خبر نیٹ بندی سے اب تک سالیس ہزار کروڑ روپے کا کاروبار پر باویت ہوا ہے دو سو سالیس کروڑ روپے کا نقصان بھی ہوا ہے ادیپور ماملے کے سلتے شہروں طرف آکروس کا ماؤل پھیل گیا ہے جیسے میں حالات کو کابو کرنے کے لیے پسلے کچھ دنوں سے پردیس کے الگ الگ جلوں میں نیٹ بندی کر دی گئی ہے حالانکہ کچھ جلوں میں نیٹ سویدہ پھر سے شروع کر دی گئی ہیں لیکن راجدانی جیپور میں رویار شام تک نیٹ بندی لگو تھی ایسے میں جیپور ویپار شنگ مہا سنگ نے دوا کیا ہے کہ نیٹ بندی کی کارن کروڑوں روپے کا کاروبار پسلے کچھ دنوں سے یہ پر بھاویت ہوا ہے جس میں سالیس ہجار کروڑ روپے کا یہ نقصان ہوا ہے نیٹ بندی کے کارن ناغریقوں کو پانی بجلی ٹیلی فون کی بل پیمنٹ کرنے میں بھی احس ویدہ ہوئی ہیں نیٹ بندی کے کارن ویدارکیوں کو بھی کافی احس ویدہ ہو رہی ہیں بینگ لہنڈین بھی پوری طرح سے پرواہیت ہوا ہے ایسے میں ویابار شنگ نے مکی مدرہ سو گیالوت کو پتر لکھا ہے اور کہیں کہ نیٹ بندی کی جگہ پرساسنیک زاگ روپتا اور شتکاتر سے کانون ویوستہ کو مضبوط کیا جا سکتا ہے نیٹ بندی کو انتیم ویقلق کے روپ میں ہی کام لیا جائے ویاباریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیٹ بندی سے صرف ویاباریوں کو ہی نہیں بلنگی سرکار کو بھی پرتی دن چار سو سے پان سو کروڑ روپے کا نقصان ٹیکس کے روپ میں ہو رہا ہے ایسے میں جل سے جل نیٹ بندی کو بند کیا جائے تاکہ ہی ویابار پھر سے پٹری پر لوٹ شکے ویاباری اگلی بڑی خبار ادھیاپک برتی پرکسہ سے جڑی ہوئی ہے اب کودادے کی راجستان کے سکسہ ایباغ نے تیرتیس سینی سکسے برتی پرکسہ کا سنسوزید چلیبس جاری کر دیا ہے ایباغ جلد ہی اب کودادے کی ویستر چلیبس جاری کرے گا ویاباری اگلی بڑی خبار نو جولائی کو ہوں گی دو بڑی پرکسہ ہیں آجستان کرم ساری چین بورڈ کی اور سے آیوچید ہونے والی برتی پرکسہوں کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ ہے دراصل نو جولائی 2022 کو گرامیڈی وکاس ادیکاری مکہ برتی پرکسہ کا آیوچند کیا جانا ہے اس سے ساتھ ہی نو جولائی کو ہاؤس کیپر برتی پرکسہ بھی آیوچند کی جانی ہے ایسے میں ان دو بڑی برتی پرکسہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئی آجستان سرکار نے روڈویز وزو میں پھری سفر کی گھوشنا کی ہے پھری سفر کیلئے ابھیارتیوں کو اپنے اپاس ایڈمیٹ کارٹ کا پرینٹ آؤٹ رکھنا ہوگا حالانکہ اس سے آپ کو تعدے کی جنتہ کو بھی دکسان ہوگا کیونکہ جنتہ کو سفر کرنے میں پریشنی آ سکتی ہے اب یہ بڑی خبر ہیدراباد میں پی ایم موڈی کی راجے اور پونیا سے ملاقات واسندرہ سے پوسا کہ تمہاری بہو کیسی ہے نیارکہ پونیا سے جانے راجستان کے حال بی ایم نرنڈر موڈی کل دیر رات ہیدراباد میں بی جی پی کے راشتی اپر ڈیکس واسندرہ راجے اور راجستان پر دنسہ ستھزتونیا نے ملاقات کی موڈی نے ستھزتونیا سے راجستان کے سیاسی حال جانے ہیں تو پورا سیاں واسندرہ راجی سے ان کی بہو نیارکہ راجی کی صحت کی جان کر لئے ہیں موڈی نے واسندرہ راجی سے ملتے ہی پوچھا کہ وصمدر راجی آپ کی بہو کیسی ہے اب تو سوستینان موڈی نے وصمدر راجی کی بہو کی علاج کے بارے میں ڈیٹیل سے جان کر لیے ہیں اور علاج میں پوری ساودھانی برتنے کی سلا دیے ہیں موڈی نے کہا ہے کہ میری سبکامنائیں ان کے ساتھ ہیں آپ شنطان نہیں کریں انہیں اس ور درگائیوب بنائے گا اس سمدھ میں میری مدد کی جہاں بھی ضرورت ہوگی میں ضرور کروں گا ہوئی اگلی بڑی خبر اور سی بی ایسی ٹینٹ کا ریجلٹ جلد ہوگا جاری اکیس لاس اسٹوڈینٹس اندیا ایگزام راجستان سمیت دیس بھر کے لاکھوں اسٹوڈینٹس کا انتظار جلد ختم ہونے والے ہیں کہ اندری مادی میکسک سب وڈی اینی سی بی ایسی نے کلاس ٹینٹ کا ریجلٹ تیار کر لیا ہے کسی سوہوار یا منگلوار تک جلد کی حضر سکتا ہے یہ دی راجستان پردیس کے آج کی ٹوپ ایر دیریار دست بڑی خبریں